بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پتیلی لےڈی ہے اور پتیلی میں میں ڈال دوں گی یہ ایک کپ آئیل آئیل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ لہشن ڈال دوں گی جو کہ میں نے 12 سے 15 کلیاں لی ہیں اور ان کو ڈال دوں گی لہشن ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آٹھ سے ساتھ سے آٹھ ثابت لال ملچیں اور یہ بھی اس میں پکا لوں گی آئیل میں مجھے ان دونوں چیزوں کو کچھ دیل ہی پکانا ہے تاکہ اس کا یہ کچھاپن دور ہو جائے لہشن ڈال ملچے یہ کچھ دیل پک گئی ہیں تو میں اب ان کو الہدہ نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے لہشن ڈال ملچے کو میں نے تھوڑا سا پکا لیا ہے آئیل میں اور اب میں ان کو کوپ لوں گی اور آگے جو میں کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اسی آئیل میں اب میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ دو پیز پرتے اور ان کو کچھ دیل پکا لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ سفیز جیرہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو میں تھوڑا سا پکا لوں گی کچھ دیل کے بعد ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ہری ملچے جو کہ میں نے دو عدد لی ہیں اور ان کو بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اس ہی میں ڈال دوں گی ہری ملچے کے بعد میں نے یہ دو عدد پیاز دیئے درمیانی سائز کے اور ان کو اس طرح سے آمریک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو جو کہ میں نے چھوٹی سائز کے لیے ہیں اور ساس سو پچاس گرام لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے آلو ہوں تو آپ بڑے آلو بھی استعمال کر سکتی ہیں اور یہ میں اسی میں ڈال دوں گی یہ ساس سو پچاس گرام آلو ہیں آلو ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون نمک اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ان سارے اجزہ میں آلو کو مکس کرنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے ان کو ڈھپ کر پکاؤں گی کچھ دیر آلو کو پکانے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ لہسن اور لال مرچے سابق جو میں نے گھول لی تھی ان کو میں نے کوٹ لیا ہے اور اب میں یہ اسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹی سپون نمک اس کے روز کے لیے ان کو میںیں بھائی کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو پی Metallica بنے کے کے بعد میں ڈال سکتے ہیں اس میں اجزہ اس میں ایک ٹی سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹی سپون میں نے آمچور پورڈر یعنی کہ سوکھی کھٹائی لی ہے یہ بھی میسے میں شامل کر دوں گی اور اب میں ان سارے اجزہ کو مکس کر کے اور کچھ دیر پکاؤں گی تاکہ ہمارے آلو اور ٹماٹر کے ساتھ ہی پک جائیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ناظرین کہ میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے اب یہ جو ٹماٹر کا پانی ہوگا انشاءاللہ یہ آلو اسی میں پک کر تیار ہوں گے آلو پچ جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں چلیں چیک کر لیتے ہیں ناظرین کہ آلو ہمارے یہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں تقریباً میں نے ان کو پندر سے بیس میٹر پکایا ہے گلائیا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ان آلو میں میں ڈال دوں گی یہ پالک جو کہ میں نے پانسا گرام دی اور اس کو کٹ کر کے دھو کر ساف کر لیا ہے اور یہ اب میں اس میں ڈال دوں گی پالک ڈالنے کے بعد اسے میں کچھ ہلا لیتی ہوں کیونکہ پالک کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے جو اس میں مجھے خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں نازم پالک اس میں بیٹھ چکی ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی جو کہ اس میں بہت اچھا فیلیور دے گی میتھی کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا یہ دیکھیں نازم پالک کا اپنا پانی ہے جو بس کچھ ہی دیر میں یہ خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ تیار ہے ہماری آلو اور پالک کی سبزی اب میں اس میں آخر میں یہ ہرہ دھنیا ڈال دیتی ہوں ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد بھی میں نے اسے کچھ دیت ہلا لیا ہے اور چلیں اب آپ کو میں ڈیش آور کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری آلو پالک کی سبزی بہت اچھی تیار ہوئی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہی پرانی گزارش کہ میرے چینل کو پہلے تو سبسکرائب کیجئے اور ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ ممیدی